حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیغاد فرماتے ہیں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھلائی اور بہتری کی طرف نشاندہی کرے گا تو اس کو ویسا ہی عجر و ثواب ملے گا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھلائی کی طرف نشاندہی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ خیر کی نشاندہی علم ہی ہے یہاں خیر سے مراد علم دین بھی لیا گیا ہے اور کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری ہو جانے کا راستہ بتلا دینا یہ بھی خیر ہے اسی طرح علم دین سکھلانا اور کسی ضرورت مند کی صحیح رینمائی کرنا یہ دونوں کام صدقہ جاریہ ہیں اسی طرح ان کا عجر و ثواب بھی ہمیشہ ملتا رہے گا کسی ضرورت مند کی جائز اور شرعی ضرورت کے لیے اگر کوئی مسلمان خود مدد نہ کر سکتا ہو اور وہ کسی دوسرے سے اس کی مدد کروا دے یا ایسی نشاندہی کر دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے جس قدر عجر و ثواب مدد کرنے والے کو ملے گا میرے بھائیوں اسی قدر عجر و ثواب صحیح نشاندہی کرنے والے کو بھی ملے گا اسی لیے اسی سلسلے میں سلطان الہند حضرت خاجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ عبرت و توجہ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت خاجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مقامی کسان کاشٹکار نے آ کر شکایت پیش کی کہ علاقہ اجمیر کی سلطانی جو سلطان کا نمیندہ ہے وہ مجھے ہمیشہ پریشان کرتا ہے اور میری زمین پر وہ ہمیشہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے خاجہ خاجگان سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ میرے ساتھ دہلی تشریف لے چلیں اور دہلی کے باجشاہ کو میری مدد کے لیے توجہ دلائیں چنانچہ حضرت خاجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس کسان کے ہمرا اجمیر سے دہلی کے لیے آزمِ سفر ہوئے جب آپ دہلی کے قریب پہنچے تو آپ کے خلیفہِ آزم اور جانشینِ روحانی حضرت خاجہ عطب الدین بختیارِ کھا کی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی تو آپ حسبِ معمول استقبال کے لیے دہلی سے باہر تشریف لے آئے استقبال کر لینے اور خیریت مزاج معلوم کر لینے کے بعد حضرت خاجہ عطب الدین بختیارِ کھا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے آپ کی دہلی تشریف آوری کا مقصد معلوم کرنا چاہا اس پر حضرت خاجہِ خاجگان سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفیقِ سفر کسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کا حال بادشاہ سے کہنے کے لیے تہلی آیا گون اس پر حضرت خاجہ بختیارِ کھا کی رحمت اللہ علیہ نے فرما حضرت آپ نے اتنی تکلیف کیوں فرمائی آپ محض خطی تحریر فرما دیتے تو یا اس بھائی کو میرے پاس بھیج دیتے میں نے بادشاہ کی خدمت پر پیش کر دیتا اس پر حضرت خاجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرما یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ دہلی آنے میں جو عجر و ثواب مجھے ملنے کی امید ہے وہ بھلا کیسے ملتا واقعی میرے بھائیوں بھلائی اور نیکی کام آتی ہے جس کی پہچان شریعت کے علم پر ہے کہ علم کے بغیر انسان اندہ ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی علم کی دولت نصیب فرمائے